السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جسے آیت بر کہا جاتا ہے یعنی نیکی والی آیت اب یہ کونسی آیت ہے کیا آپ میں سے کوئی اس آیت کے بارے میں جانتا ہے اگر جانتا ہے تو ہمیں لکھ کر کے بتائیں کہ وہ کونسی آیت ہے اس آیت کے خصوصیت کیا ہے اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی کیا باتیں رکھی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس آیت کو آیت بر یعنی نیکیوں والی آیت کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے دراصل اس آیت کے اندر ایک انسان کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں جتنی طرح کی نیکیاں انسان کرتا ہے ان ساری نیکیوں کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیا ہے یہ آیت سورة البقرہ کے اندر ہے اگر آپ تلاش کریں میں آخر میں تذکرہ کروں گا کہ سورة البقرہ کی کونسی آیت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے ایمانیات کا تذکرہ کیا ہے یعنی ایمان کے بارے میں بتایا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا قیامت پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا نبیوں پر ایمان لانا ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے دوسرا اسٹپ لیتے ہوئے آگے بیان کیا کہ انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو یہ اس مال کو صرف اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا بلکہ مال کی محبت کے باوجود اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ اس مال کو اپنے رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر ماغنے والوں پر مسافروں پر اور دیگر ضرورت مندوں پر خرچ کیا کرتا ہے یعنی گویا کہ وہ سوشل ورک کرتا ہے سماجی خدمات میں حصہ لیتا ہے لوگوں کے کام آتا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے لوگوں کی مشکلات اور مسیبتوں میں ان کی مدد کے لیے جاتا ہے اور مال کے ذریعے ان تمام لوگوں کے اوپر آئی ہوئی مشکلات کو وہ بندہ آسان کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے سوشل ورک میں وہ اپنا ہاتھ بٹاتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکیوں میں یہ نیکی بھی بڑی عظیم ہے ساتھی ساتھ اللہ نے تیسرا اسٹیپ لیا اس آیت کے اندر اور کہا کہ وہ اللہ کے حقوق جہاں ادا کرتا ہے اور دیگر لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہی وہ بندہ اپنی ذات کو نہیں بھولتا بلکہ اپنی ذات کے لیے خیر اور بھلائی جمع کرتے ہوئے نمازوں کا احتمام کرتا ہے اور زکاة دیتا ہے اور وعدوں کو پورا کرتا ہے جو پرامس کرتا ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے اور مشکل میں پریشانی میں وہ سبر کا دامن تھام کر کے رکھتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے سچا کہا یہی لوگ سچے بھی ہیں یہی لوگ متقی بھی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس حقیقت میں تقوی ہے یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل سچے ہیں یہ آیت ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 177 177 نمبر کی آیت ہے اسے آیت بر کہا جاتا ہے جس کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں اللہ کا بھی خیال رکھو لوگوں اپنے دیگر دوسرے جو ہے بھائیوں کا خیال رکھو ضرورت بندوں کا خیال رکھو رشتہ داروں کا خیال رکھو سماج کا خیال رکھو سماج کے لوگوں کا خیال رکھو لیکن ان سارے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو نہ بھولو کہ تم کون ہو تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے اور یہ سارے کام جب بندہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ نیکیوں کو اپنے لیے جمع کر لیتا ہے اور ان ساری چیزوں کو نیکی کا اللہ رب العالمین نے نام دیا ہے ایمان بھی نیکی ہے اور اعمال سالحہ بھی نیکی میں ان کا شمار ہوتا ہے سماجی خدمات کرنا بھی نیکی ہے اپنے اوپر خرچ کرنا بھی نیکی ہے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا بھی نیکی ہے اور یہی لوگ جو یہ سارے کام کرتے ہیں دراصل یہی اللہ کے سچے بندے ہیں یہی جو ہے سچے اور نیک انسان ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے متقی کا نام دیا ہے کہ یہی لوگ تقوی والے ہیں ہمیں بھی اپنے اندر نیکیوں کے ان سارے اعمال کو داخل اور شامل کرنے کی کوشش کرنا چاہئے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقا